موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ و احوان و رحمن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرانو دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کیتی ہیں اور اس چینل میں آپ کو تمام وظائف بہت آسانی مل سکتے ہیں اور چینل کے اندر ہم لوگ آزمائے ہوئے وظیفے ہی اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پہترین رہنمائے کے ساتھ فائدہ حاصل ہو سکے اگر آپ نیو سبکرائبر ہیں اور آپ نے ابھی دیکھ چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لال بٹن پر اکرلک کر کے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی آپ کو تمام ویڈیوز بہت آسانی مل سکتے ہیں آج کا وظیقہ میں بتاؤں گی اچھا رشتہ ملنے کے لیے اچھا رشتہ ملنے کے لیے یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں خود بتائی ہے اس کا حوالہ کچھ ہمیں دینا چاہوں گی کہ ماں باپ بڑے بہن بھائی کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جو جوان ہونے کے ہیں یعنی کہ جوان ہونے والے ہیں وہ ان کو یہ دعا رازمی یاد کر رہا ہے اچھے رشتے کا ملنہ اور آفیت کے ساتھ زندگی گزارنا طلب کیا گیا ہے کیونکہ یہ دعایں خود اللہ تعالی نے ہی بتائی ہیں وہ یا پوری کائنات کے مالک خود ہی بتلا رہی ہیں کہ ہمارے دربار میں ہم سے کس طرح مارے ہیں لہٰذا وہ دعایں قبولیت کی زیادہ کریں گے دعا آپ کی یہ ہے کہ سورہ خوکان آیت نمبر چوہتر آپ نے ربنا حبلانا سے بڑھ کے امامن تک پڑھنی ہے یہ چھوٹی سی آیت ہی جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیریوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک انعیت فرمائے اور ہمیں پریزگاروں کا امام بنا اللہ تعالی نے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کے دعا فرمایا ہے یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے ہی رہنا چاہیے بہت ہی مبارک دعا ہے اس میں شہر بیوی بچے خاندان سب کے لئے دنیا و آخرت دونوں کی ہی دعایں آگئے ہیں یعنی کہ ہر نماز کے بعد بھی اگر یہ دعا مانگے تو بہت ہی بہترین ہیں انسان دنیا میں روزانہ پانچ پکس کی نماز پڑتا ہے تو پانچ ٹائم یہ دعا ہو جائے گی تو اسی طرح خواتین اپنے الفاظ میں نیک شہر کے لئے بھی خوب دعائیں مانگ سکتی ہیں اسی طرح شروع اور آخر میں دونوں شریف پڑھ کر یہ دعا مانگتے رہیں یا وہابو حبلی زوجن سالیہ یا وہابو حبلی زولن زوجن سالیہ اس کا ترجمہ تو جیوں میں اے بہت عطا کرنے والے مجھے نیک شہر عطا فرما کیونکہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کو نتلا نے شہر عطا کیا یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نیک ہے یا بد یہ تو کچھ عرصے میں ہی معلوم ہوتا ہے تو اگر آپ چالی سے پہلے اور شادی کے بعد یہی دعا بار بار مانگتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ اگر وہ برا ہے یا بد ہے تو وہ نیک ہو جائے گا اس کے علاوہ بعد نماز عشاء ایک سو پچاس مرتبہ یا لطیف ہو لڑکی کے والدین میں سے کوئی بھی پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ بہت مناسب بر آ جائے گا اب وہ نہ آخر درو شہید اس لازمی پڑھیں جب تک شادی نہ ہو پڑھتے رہیں دیکھیں کتنے خوبصورت جو ہے یہ ایک لفظ ہے یا لطیف ہو جو کہ آپ نے صرف اور صرف ایک سو پچاس مرتبہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور لشتہ بہت ہی اچھا ہو جائے اس کے علاوہ جو میں آپ نے پچھلی باتوں میں جو بیان فرمایا ہے سورہ فرقان کے آیت نمبر چہتر وہ تو اپنے زندگی بھر کے لئے ہے یعنی مرد حسرات بھی پڑھ سکتے ہیں عورت بیوی بچے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے تو کیونکہ ہم اسی طریقے پر چل کر دعا مانگیں تو یہ جو میں نے بیان فرمایا ہے یہ بے شک میں نے کہیں سے پڑھا ہے اپنی طرف سے اس میں کوئی ارخواد نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے تو ہم آگے سکھا رہے ہیں آپ کو تو بہت سے بہت کم لوگیں جو کتابوں کو کھولتے ہیں پڑھنے کا جی نہیں لگتا یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں مل رہا تو اس طرح سے مناسب نہیں لگتا کہ ہر کوئی قرآن کو کھولے اور پڑھے جبکہ یہ بہت زیادہ فائدہ موجود ہے بے شک لوگ قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن وضائف نہیں کرتے دیکھیں وضائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائیں اب یا لطیفو یہ کس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے تو اگر ہم اس کا ویٹ بنالیں تو وہ کیا ہو جائے گا تو لوگ وضیفوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں وضیفوں کو ضرور آزمائیں اور اپنی زندگی میں وضیفوں کو نائیں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ہوگی چینل کو لازمی سبکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھی بات پھیلانا سکر جاریہ ہے اپنی بہن کو دعا میں ضرور یاد رکھے گا اب قرآن و دن کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا جلد ہی میں آپ کے لئے نئی ویڈیو پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی دعا گوں گو کہ جو بھی میرا یہ وضیفہ کریں ان کو ضرور فائدہ ہو اور اللہ پاک مناسب رشتہ اور اچھا رشتہ ہوں کے لئے عطا فرمائیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں اگر نیک رشتہ مل گیا ہے اور مغمو وغیرہ ہو گئے تو اے اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ نیک نہیں ہے تو اسے نیک کر دو اور بچی یا بچہ آپ میں جائے میں بہت زیادہ خوش رہے ہیں آمین سمامین کمیٹس میں آمین لگ جیا کریں وہ سکتا ہے آپ کی ایک آمین سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آئے کہ وہ آپ کے لئے دنیا و آخرت دونوں جگہ کے اچھے دروازے پول دے اگر آپ کو دعا کروانی ہے تو کمیٹس میں اپنا نام لگ دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نام کی ساتھ میں ضرور دعا کروں گے اگر نام بھول گئی لیکن میرا آپ اگر اپنا نام لکھ دیں گے تو میرے ذہن میں آپ کا نام رہ جائے گا اور میں ضرور اور ضرور آپ کے لئے دعا کروں گے تو جب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ